بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی اپ ڈیٹ اچھا اپ ڈیٹ کچھ ایسی ہے میں یہ نیوز پڑھ رہا ہوں یعنی کہ آٹھ بندے ہیں جی یہ پانچ پاکستانی ہیں تین افغانی ہیں یہ میں آپ کو پہلے کیلئے کر دوں اچھا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے بعد میں یہ بھی آپ کو کیلئے کرتا ہوں اور ان بندوں نے کاروئی کیا ڈالی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اچھا جہاں پاکستانی کوئی بھی بندہ یہاں پر کوئی بھی ایسی عرقت کرتا ہے یہاں پر سعودی کے آئے یمنی ہے بنگالی ہے انڈیا نے تمام طرح افراد کہیں نہ کہیں اگر وہ یہ نیوز پڑھ لیں تو اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے موہ کے اوپر ایسی بات مار دیتی ہیں کہ تمہارے پاکستانیوں نے یہ کیا ہے تو ایسے پاکستانی بھائی یہاں پر ہم جیسے پاکستانی بھی یہاں پر مقیم ہے آپ جیسے بھائی بھی یہاں پر مقیم ہے سعودی لیبیہ میں دبائی وغیرہ میں اور ارب امارات وغیرہ میں تمام طرح بندوں کا نام بدنام کرتے ہیں اچھا ان بندوں نے کیا کیا ہے ریاض شہر کا یہ واقعہ یہ آٹھ افراد تھے پانچ پاکستانی تین افغانی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں سیکیورٹی گار کی ان لوگوں نے نکل ہوتا ہے یعنی کہ اس کی وردی وغیرہ ہے ویسی پہنی ہے کیپ وغیرہ لیے ہاتھ میں ڈنڈا وغیرہ پکڑا ہے تو اس کے بعد دوسرے ایک حیرت والی بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے پاکستانی کو لوٹا ہے وہ جتنے لاکھ ریال یہاں پر آپ کو میں وہ بھی بتاتا ہوں ان بندوں نے اس سے لوٹے ہیں وہ بندہ دیفنیلٹی بات ہے کہ بھائی بزنس مین ہوگا یعنی کہ اس کے سر پر ان لوگوں نے پھر ڈنڈا مارا ہے اس کو لوٹ مار کی ہے عام باہر سڑے عام سڑک سڑک کے اوپر چار لاکھ پندرہ ہزار ریال کی رقم روٹی ہے ان بندوں نے اس سے اس ٹائم آٹھ بندوں نے اچھا ہوا کیا ہے ان کے ساتھ پھر یہ بھی میں آپ کو کیلئے کر دوں بھائی ان آٹھ کے آٹھ افراد کو پھر گرفتار کر لیے گا ہے سعودی ریبیا میں کوئی بھی ایسی حرکت کرتے وقت بھائی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پھر بہت جلد گرفتار بھی ہو جائیں گے ان آٹھ کے آٹھ بندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل اور فائن ہوگا یعنی کہ چار لاکھ پندرہ ہزار ریال کی رقم تو واپس دینی ہی پڑے گی اس کے علاوہ بھی اپنی طرف سے فائن وغیرہ جو ہوگا وہ بھی دینے پڑیں گے اور لمبے عرصے کے لیے ان کو جیل میں بھی ٹھوکا جائے گا بات کرنے کا مقصد آپ بھائیوں کے ساتھ صرف یہی تھا کہ تمام طرح پاکستانی بھائی جو یہاں پر میرے بھائی مقیم ہیں بھائی ایسے بندوں سے آپ مقتات ہی رہیں یہ بندوں کو چونہ لگاتی ہیں کوئی نہ کوئی نئے سے نئے طریقہ ڈھونڈ کریں